بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شیف ناجد اور آپ دیکھ رہے ہیں امارا افیشل یوٹیوب چینل سگرہ صاف بابو فورد اللہ آپ کی جانما دولت شورت عزت اور رزق میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے ڈیر ویورز چکن پلاو بیو پلاو مٹن پلاو تو آپ نے کئی بار بنا کر کھایا ہوگا لیکن کیا کبھی دال مسور پلاو بھی بنا کر ٹرائی کیا ہے یا کھایا ہے میں آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں دال مسور پلاو کی اتنی مزدار اور زبردست ریسپی جسے آپ ایک بار بنا کر عزمائیں میں گرنٹی کرتا ہوں چھوٹے بڑے سب شوک سے کھائیں گے دال مسور پلاو بنانے کی جو ترقیب آج میں آپ کو بتاؤں گا بہت آسان ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے ڈیر ویورز اس سے پہلے ریسپی سٹارٹ کریں جو بین بائی ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کینڈلی چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ سے ساتھ بیل والے آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ریسپیز کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت محصول ہوتے رہیں تو آئیے دال مسور پلاو بنانے کی یہ مزدار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں ڈیر ویورز سب سے پہلے ڈائی سو گرام دال مسور چولے پر چڑھا کر ففٹی پرسنٹ تک گلالی ہے دال کو ففٹی پرسنٹ گلالے کے بعد چولے سے اتار دیں گے دوسرے سیٹ پہ پانچ سو گرام زفرانی ڈبل سٹیم چاول میں نے لیے ہیں چاول اچھی طرح صاف کرنے کے بعد اچھی طرح واش کر کے ایک گھنٹہ پہلے صاف پانی کے اندر بگو کر رکھ دیئے تھے سب سے پہلے پین چولے پر چڑھا لیں گے پین کے اندر ایک سو پچیس گرام کوکنگ آئل شامل کریں گے آئل گرم ہوتے ہی دو ادت درمینے سائز کے پیاز باریک کاٹ کر آئل کے اندر شامل کریں گے پیاز سمتش لاکر مکس کریں گے اور براؤن کر لیں گے پیاز براؤن ہوتے ہی ون اینہ ہاف ٹیبل سپون لیسن پیسٹ شامل کریں گے ساتھ ساتھ پین کے اندر ون اینہ ہاف ٹیبل سپون ایدرک پیسٹ شامل کر دیں گے لیسن ایدرک پیسٹ شامل کرنے کے بعد پیاز لیسن ایدرک پیسٹ دارک براؤن کر لیں گے اس سے دوران دو ادت بڑی کالی علیچی شامل کر دیں گے ایک ادت بادیان کا پھول شامل کریں گے اللہ آپ کا بلہ کرے دو چھوٹے سائز کے دارچینی کا ٹکلے شامل کریں گے اور ایک ادت تیز پتہ شامل کر دیں گے ڈیر بیورس اللہ آپ کا بلہ کرے پیاز اور لیسن ایدرک پیسٹ دارک براؤن ہو چکے ہیں اب ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اچھے طرح مکس کرنے کے بعد دو سا گرام ٹوماٹر لیے ہیں بارے کاٹ کر شامل کر دیں گے چار سے پانچ ادت ثابت اری میٹ شامل کر دیں گے اچھے طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم آف ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال میٹ شامل کریں گے ساتھ ساتھ ایک بٹا چار ٹیبل سپون لال میٹ شامل کر دیں گے ڈیر بیورس اللہ آپ کا بلہ کرے آف ٹیبل سپون زیرا پورڈر شامل کریں گے اب ہم اچھی طرح مکس کر کے ٹوماٹر کو اچھی طرح گلا لیں گے اور باقی انگریڈینٹ ساتھ ساتھ ایڈ کرتے رہیں گے ٹوماٹر کو چمچے کی مدد سے توڑ لیں گے تاکہ ٹوماٹر اچھی طرح ملٹ ہو سکیں ٹوماٹر اچھی طرح ملٹ ہوتے ہی تھوڑا سا پانی شامل کریں گے پانی شامل کر کے فلیم کو بند کر دیں گے پین کے اندر سے اری میٹ نکال لیں گے گریبی کو تھنڈا کرنے کے بعد بلینڈر جار میں شامل کر کے باریک پیس لیں گے گریبی باریک پیسنے کے بعد دوبارہ پین کے اندر شامل کر دیں گے اری میٹ دوبارہ گریبی کے اندر شامل کر دیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد چکن پورڈر کا ساشے میں نے لیا ہے چکن پورڈر ساشے بازار سے ایجلی مل جاتا ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب شامل کروں گا چکن پورڈر کو گریبی کے اندر اچھی طرح مکس کرنے کے بعد بائل کی ہوئی دال مسور گریبی کے اندر شامل کر دیں گے اب ہم اچھی طرح مکس کریں گے دال مسور کو گریبی کے اندر دو سے تین منٹ فرائی کرنے کے بعد پانچ سو گرام چاول کو پکانے کے لیے گریبی کے اندر آٹھ سو گرام پانی شامل کریں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ایک بٹا چار ٹی سپون لانگ پورڈر شامل کریں گے ساتھ ساتھ ایک بٹا چار ٹی سپون کالی میٹ شامل کریں گے دونوں چیزیں شامل کرنے کے بعد اچھی طرح مکس کر کے ڈکن سے کور کریں گے ڈیر ویورز اللہ آپ کا بلا کرے جیسے ہی پانی کے اندر بائل آئے گا ایک ٹی سپون کسوری میتھی اچھی طرح صاف کر کے شامل کر دینی ہے کسوری میتھی شامل کر کے چمچہ چلا کر مکس کریں گے اب ہم چاول کے اندر سے پانی کو اچھی طرح ڈرین کر لیں گے پانی کو ڈرین کرنے کے بعد چاول پین کے اندر شامل کر دیں گے پین کے اندر چاول شامل کرنے کے بعد ایک بار چمچہ چلا لیں گے چاول کے اندر چمچہ بار بار نہیں چلانا اس سے چاول ٹوٹ جاتے ہیں اب ہم ڈکن سے کور کریں گے اور چاول کے اندر پانی کو اچھی طرح ڈرائی کر لیں گے ڈیر ویورس اللہ آپ کا بلا کرے تین سے چار منٹ گزرنے کے بعد چاول کے اندر پانی اچھی طرح ڈرائی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم چاول کے اندر دو ادر لیمو باریک کاٹ کر شامل کر دیں گے لیمو شامل کر کے ڈکن سے کور کریں گے ڈکن پہ کوئی بھی ویٹ رکھ کے چاول کو آٹھ سے دیس منٹ تک دم پہ لگا دیں گے فلیم کو بلکل لو کر دیں گے دیس منٹ گزرنے کے بعد چیک کر لیں گے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خوشبودار اور سپائسی ڈال مسور پلاو بنا کر کے ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست چاول کا ایک ایک دانہ الگ الگ ہے اب آپ یہ خوشبودار اور سپائسی ڈال مسور پلاو ڈچ آؤٹ کر کے چیکنی اور ریتے کے ساتھ سیر کر سکتے ہیں ڈیئر ویورز آج کی ریسپی کیسے لگی بنانا بہت آسان اور بہت ہی سمپل ہے اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے لائک کامنٹس اور ریسپی کو فرنڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بوریے گا آج کے لیے اتنا ہی بہت جلد آپ کا بھائی ایک نئی ریسپی لے کر آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگا تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ